قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلے تو میں اپنا کیس رکھنا چاہتا ہوں اب یہ ہو کیا رہا ہے بارہ میں سے ہم یہ جو جج دلاور ہے اس کے خلاف ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہمیں اسے انصاف نہیں ملے گا جس طرح اس نے فرد جرم میرے پر لگا دیا میرے سنے بغیر اور وہ بھی آکے جب مجھے غیر قانونی طور پر پکڑا ہوا تھا انہوں نے جیل میں تو اس نے وہاں آکے عدالت لگا دی نہ میرے وکیل کو پتا نہ مجھے پتا اور وہاں آکے فرد جرم لگا دیا تو ہمیں تب سے پتا چل گیا کہ یہاں انصاف نہیں ہمیں ملے گا ہم نے اپلیکیشن فائل کی اسلام آباد ہائے کورٹ میں کہ ہمیں ہمارا ٹرانسفر کیا جائے کسی اور جج کے سامنے کیس لگایا جائے یہ ہمارا حق ہے لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد ہائے کورٹ میں جو چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی سب سے زیادہ جب نو میں کو مجھے جس طرح گسیٹ کے لے کے گئے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا جو مجھے اخواہ کیا اس نے ہائے کورٹ چیف جسٹس اسلام آباد کے ہوتے ہوئے انہوں نے اس کو جائز قرار دے دیا تو ہمیں تو وہاں بھی بڑے گلے شک پہ آ رہے تھے اس سے پہلے تحریک انصاف کے ہمارے جو الیکشن کمیشن کے کیسز لگے ہوئے تھے ہمارے جو وکیل انور منصور وہ بار بار کہتے تھے کہ یہاں میں انصاف ہی نہیں مل رہا جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا ہم سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ سب کے کٹھے سنے جائیں سارے جو باقی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی ان لوگ پیٹی آئے کٹھے سنے جائیں کہ فنڈنگ کدھر سے آتی ہے ان کے کیس سنے نہ جائیں یہ آمیر فاروق کے پاس لگے ہوئے تھے ہمیں بڑا اتراز تھا پھر آزم سواتی انہوں نے تو بقاعدہ لیٹر دیکھا کہ مجھے یہ انصاف نہیں ملے گا اور پھر جب وہ ہوا پھر اس سے پہلے اٹریرین کیس جو تین میمبر بینچ نے جب دو میمبرز نے کہہ دیا کہ وہ کیس منٹینبل نہیں ہے جسٹس صاحب نے وہ کیس لے کے بیٹھ گئے تو ہم نے پھر دونوں کی طرف ہم نے دونوں ججز کا کہا کہ یہ ہمیں ان ایمپائز پر اعتماد نہیں ہے یہ ہمارا رائٹ ہے ہم نے رکوزل کا کہا اب آج کیا ہوتا ہے آج جو سپریم کورٹ میں ہم پہلے جب یہاں سے نہیں انصاف ملا پھر ہم اسلامباد ہائی کورٹ کے آئے وہاں انصاف نہیں ملنا تو ہم سپریم کورٹ چلے گئے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو ہماری پٹیشنز لگی ہوئی ہیں ہائی کورٹ میں وہ سب اکٹی سنی جائیں اب آج اکٹی سنی نہیں گئی پٹیشنز جو ہماری پٹیشن تھی ٹرانسفر کی ہماری رکوزل کی ہم نے کہا کہ جسس آمر کو ہماری نہیں سنی چاہیے ہماری پٹیشنز وہ بھی ڈسمس ہو گئی جو ہم نے گواہ کا کہا ہوا تھا کہ ہمیں گواہ کا تو موقع دیں کہ ہم فیر ٹرائل اور اب تو میں آخر وکیلی بن گیا ہوں کہ آرٹیکل آئین کا ٹین ایک کہتا ہے فیر ٹرائل کے اندر ہمیں موقع میں نہ چاہیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کریں اور وہ گواہ ڈال دی ہیں آگے اور کل انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہماری فائنل آرگیمنٹ سن سکے اب ہماری فائنل آرگیمنٹ وکیل کیسے کرے جب ہمارے گواہ ہی نہیں پیش ہوا ہے یہ فیر ٹرائل کیسے ہوتا ہے آج انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا تو نہ وہ ٹرانسفر کیا نہ اس کا سنا ہمائیوں کا دلاور کا کہ ہمیں ٹرانسفر چاہیے وہاں سے نہ انہوں نے سپریم کورٹ جس نے کہا کہ سب کٹھی پٹیشن سنی جائے نہ انہوں نے وہ سنا سات پٹیشن تھی ان میں سے انہوں نے صرف جو باقی آگے کر دی یا ڈسپس کر دی اور جو اصل ہم ٹرانسفر چاہتے تھے وہ کی نہیں اور یہ بھی نہیں اسے باؤنڈ کیا کل دلاور کو کہ جج دلاور کو کہ وہ تب تک فیصلہ نہیں کر سکتے آگیمنٹس پوری نہیں سن سکتے جب تک ہمارے گواہ پیش نہ ہوں اب وہ کل کے اوپر پھر ڈال دیے